بسم اللہ الرحمن الرحیم زدہ خاص سے مراد ہے ازداد ووجودی جیسا کہ ہم نے ابتداء میں تمہیدی گفتو میں اس بات کو بیان کیا تھا کہ زدہ عام کا مانا وسیع ہے اور زدہ خاص کا مانا تھوڑا سا تنگ ہے زدہ عام کا مانا کیا ہے یعنی ہر وہ چیز جو کہ زد شمار ہوتی ہے چاہے وہ مطلق کے طرق یعنی مقاول کے عمر ادمی ہو تو بھی اس کو زد کا نام دیں گے اگر وہ عمر وجودی ہوگا تو بھی ہم اس کو زد کا نام دیں گے لیکن جو زدہ خاص ہے وہ صرف اسی زدہ کو کہا جا سکتا ہے کہ جو مقاول میں زدہ وجودی یعنی وجود بھی رکھتی ہو فقط ترک کر دینا اس میں شامل نہیں ہوگا بلکہ ازداد وجودی کو ہم زدہ خاص کا نام دیتے ہیں جیسا کہ اکل ہے کھانا کھانا جیسا کہ شرب ہے پانی پینا یعنی فقط نماز کو ترک کر دینے کو ہم زدہ خاص نہیں کہے گئے بلکہ نماز کو ترک کر کے اس کے مقاول میں کوئی دوسرا عمل انجام دینا آپ سونے لگیں آپ کھانا کھانے لگیں آپ کہی سفر کر رہے ہیں سارے کے سارے جو ہیں وہ اس کے زدہ خاص شمار ہو جائیں گے سارے زدہ خاص کو یہ نام کیوں دیا گیا اس لئے کیونکہ یہ زدہ عام کے مقاول میں ہیں کہ جسم میں تمام کے تمام ازداد شامل ہیں چاہے وجودی ہو یا پھر آدمی ہو لیکن جو زدہ خاص ہیں وہ صرف اور صرف ازدادِ وجودی کو شامل ہے جیسا کہ نام ذارب زدہ عام ہیں اس کے زیادہ افراد ہیں زدہ خاص اس کے افراد تھوڑے سے کم ہے سوال یہ ہے کہ کیا عمر اس کی زدہ خاص سے نہیں کا تقاضی کرتا ہے یا تقاضی نہیں کرتا یہی سوال جو ہم نے زدہ عام میں اٹھایا تھا یہی سوال یہاں پر بھی آ جائے گا حسنی فرماتے ہیں یہ والی جو بحث ہے یہ گزرستہ بحث پر متفرح ہوگی کیا مطلب کہ اگر ہم وہاں اقتضا کے قائل ہوئے تھے زدہ عام میں تو یہاں پر بھی اقتضا کے قائل ہو جائیں گے جس طرح ہم نے وہاں پر چار اقوال بیان گئے تھے وہی چار اقوال یہاں پر بھی آ جائیں گے یعنی پہلے ہم اصل اقتضا کے حوالے سے گفتگو کریں گے اگر ہم زدہ عام کی طرح زدہ خاص میں اقتضا کے قائل ہوگے پھر کیفیت کے حوالے سے گفتگو ہوگی کیفیت میں وہی چار اقوال آ جائیں گے پہلا ہوگا بالمطاب کا دوسرا ہوگا بیتظام انتیسرا ہوگا بیتظام چوتھا ہوگا اقلی کے دریئے کہ دلالت کی چار سوتے تین دلالتیں لفظی اور ایک دلالتیں اقلی فرماتے ہیں وہ چار اقوال یہاں پر بھی آ جائیں گے اگر ہم اقتضا کے قائل ہوگے لیکن اگر وہاں پر ہم اقتضا کے قائل ہوئے فرماتے ہیں یہاں پر بھی ہم ادم اقتضا کے قائل ہوں گے چونکہ مسننف زدہ عام میں ادم اقتضا کے قائل تھے لہٰذا یہاں پر بھی ادم اقتضا کے قائل ہو جائیں گے کیوں دلیل جو معاملہ دی یہاں پر وہی دلیل ہوگی کہ خودے جب عمر ہمارے لئے اس بات کو بیان کر رہے ہوئی کافی شمار ہو رہا ہے کہ ہم اس کے ازداد کو تر کر دیں تو وہاں پر کوئی ایسا عمر طبیعہ موجود نہیں ہوگا جو اس بات کو بیان کر رہے کہ مولا اس کی ازداد کے تر کو طلب کر رہا ہے پس فرماتے چو کے جو اصل مسئلہ ہے ہم نے کہا نا کہ یہ والی باس گدستہ باس پر متفرح ہوگی جب اصلے باس میں ہم نے اقتضاء کو قبول نہیں کیا تھا تو یہاں پر ہم بتری کے اولا اس کو قبول نہیں کریں گے فرماتے ہیں کہ یہاں تک تو بات سب کے لئے واضح ہے اس میں تو کسی کو باس کی گنجائش نہیں ہے لیکن فرماتے ہیں اہم نکتہ یہ ہے کہ اس طرح ہم اس مسئلہ کو گدستہ مسئلہ پر متفرح کر سکتے ہیں ہمارے پاس دلیل کیا ہے مصنف فرماتے ہیں کہ عمر کے مقتضی نہیں ہے زدہ خاص کے حوالے سے ہمارے پاس دو طرح کے مسالک ہیں اور ان دونوں کے ذریعے اقتضاء پر استدلال کیا جا سکتا ہے یعنی جو افراد یہاں پر اقتضاء کے قائل ہیں کہ جو عمر ہے وہ حقیقت میں اپنی زدہ خاص سے نہیں کا تقاضہ کرتا ہے یعنی مولا اگر کہتا ہے کہ نماز پڑ تو اس کا مطلب ہے نماز پڑھی جائے گی کھانا نہیں کھایا جائے گا نماز ہی پڑھی جائے گی پانی نہیں بھی آ جائے گا نماز ہی پڑھی جائے گی کوئی اور کام انجاب نہیں دیا جائے گا فرماتے ہیں یہ افراد جو عمر سے اس کی زدہ خاص کی نہیں کا تقاضہ مراد لیتے ہیں ان کے کلی طور پر دو طرح کے مسالک ہیں ایک ہے مسئلہ کے تلازم اور دوسرا ہے مسئلہ کے مقدمیت پہلے ہم مسئلہ کے تلازم کو بیان کریں گے اس کے بعد انشاءاللہ پھر مسئلہ کے مقدمیت کو بیان کریں گے فرماتے ہیں مسئلہ کے تلازم حقیقت میں ایک کبرہ کلی ہے اور وہ کبرہ کلی کیا ہے کہ ہر دو عمر جو آپس میں تلازم رکھتے ہوں اور ان کے درمیان ملازمہ پائے جاتا ہو ضروری ہے کہ دونوں کا حکم بھی ایک ہی ہونا چاہیے یعنی جس طرح ان کے درمیان ملازمہ پائے جاتا ہے حکم بھی ان کا ایک ہی ہونا چاہیے یعنی کیا مطلب یعنی اگر ایک واجب ہے تو دوسرا بھی واجب ہونا چاہیے ایک حرام ہے تو دوسرا بھی حرام ہونا چاہیے ایک مصطابع ہے تو دوسرا بھی مستحبہ ہونا چاہیے ایک مکروہ ہے تو دوسرا بھی مکروہ ہونا چاہیے علاقہ رہی یعنی دونوں کا حکم کیا ہونا چاہیے ایک ہوگا جب وہاں پہ دو متلازمین موجود ہوں گے پس اس قائدہ کی روح سے ہم یہ نتیجہ لے سکتے ہیں کہ مستلزے میں واجب واجب ہوگا مستلزے میں حرام حرام ہوگا مستلزے میں مستحب مستحب ہوگا مستلزے میں مکروہ مکروہ ہوگا مستلزے مباہ مباہ ہوگا مستلزے فرماتے ہیں کہ یہ تو اس قائدے سے ہم تیجہ لے سکتے ہیں لیکن اس قائدے کے اوپر ہمارے پاس کوئی دلیل موجود نہیں ہے اب ہم اسے دلیل کا سوا کرتے ہیں فرماتے ہیں دلیل تو کوئی موجود نہیں ہے شاید انہوں نے مستلزے میں محال محال ہوتا ہے مستلزے میں باطل باطل ہوتا ہے اسی کی نکل کرتے ہوئے گویا کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسی کی فوٹو کا بھی منا کروں نے کیا کر دیا انہوں نے آقام تشریح میں کہا دیا مستلزے میں حرام حرام مستلزے 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 میں واجب واجب ہوتا ہے مسئلے کے تلازم کے افراد اس بات کے قائلہ تو کیا نتیجہ نکلا نتیجہ نکلا جو افراد مسئلے کے تلازم قائلہ ان کے نظرے کیا ہے ان کے نظرے کیا جب دو عمر آپس میں تلازم رکھتے ہیں تو اس صورت میں ان کا حکم بھی ایک جیسا ہی ہوگا اور یہاں پہ استلزام ثابت ہے آگے مسئلے فرماتے ہیں اس مسئلے کے ذریعے استدلال کے ہمارے پاس دو طرح کے مرائل ہیں اہلا مرائلہ کونسا ہے پہلا مرائلہ یہ والا ہے جس میں ایک استدلال فرماتے ہیں اور اس استدلال سے جو ہمیں نتیجہ حاصل ہوتا ہے اس کو پھر ہم دوسرے مرائلے میں جاگیا کرتے ہیں اس کو صورت قرار دیتے ہیں گور کیجئے گا صورت پہلے مرائلے میں کہا ہے یعنی زدہ خاص اور انجام دیتے سے مطلب کیا ہوگا کہ ہم گوئے کہ معمورن بھی کو انجام نہیں دے رہے یہ ہوگا ہے صورت قبرہ کیا ہے معمورن بھی کو ترک کرنا ہمارے لئے حرام ہے پس ہم صورت کو باقی ملائیں گے نتیجہ حاصل ہو جائے گا کیا زدہ خاص مستلزے میں حرام ہے یعنی یہ ترک معمورن بھی نسوزے نکل جائے گا اور زدہ خاص کو مستلزے میں حرام قرار دنے گے مطلب سغرہ تو ہمارے لئے واضح ہے کہ جو زدہ خاص ہوتی ہے حقیقت میں کیا ہوتی ہے وہ خود معمورن بھی کا برقس ہی ہوتا ہے اس کا ترکو ہی زدہ خاص کا نام دیتے ہیں لیکن فرماتے ہیں قبرہ کی جو بنا ہے وہ زدہ عام کے اقتداء پر موقوف ہے کہ اگر ہم زدہ عام کے قائل ہو جاتے ہیں تو اس وقت میں ہم اس کے قبرہ کو بھی ثابت کرتیں گے اب جو جو ہم نے تیجہ حاصل کی کون سوالا کہ زدہ خاص مستلزے میں حرام ہے دوسرے مرحلے میں جاکم کیا کرتے ہیں اس کو ہم سغرہ قرار دیتے ہیں اور اس کا قبرہ کیا ہوگا کہ مستلزے میں حرام حرام ہے یعنی اس زدہ خاص مستلزے میں حرام ہے اور مستلزے میں حرام حرام ہوتا ہے وہی والا قبرہ جس کو انہوں نے بیان کیا تھا پس دونوں کو ملا کے نتیجہ کیا حاصل ہوگا کہ زدہ خاص حرام ہو جائے گی اس طرح انہوں نے اس سے نتیجہ لیا اور زدہ خاص کی حرمت کو ثابت کر دیا اور کہا کہ عمر جو ہے وہ اپنی زدہ خاص سے نئی کا تقاضی کرتا ہے مسلم نے فعل باتا اس استدلال کے تقریباً دو طرح کے جوابات دیتے ہیں ایک جواب انشاءاللہ آج بیان کریں گے دوسرا جواب انشاءاللہ پھر کل کے درس میں بیان کریں گے پہلا جواب کا ہے کہ اس استدلال کا جو قبرہ وہ مبنی ہے اس بات کے اوپر کہ عمر اپنی زدہ عام سے نئی کا تقاضی کرتا ہے یا تقاضی نہیں کرتا ہے یہ ہم نے اوپر کہا تھا کہ یہ والا جو قبرہ کے معمور نبی کو ترک کرنا حرام ہے یہ جو ہم ترک کی بات کرنے یہ ترک ہے یہ ترک کی قیقت میں وہ زدہ عام ہے چونکہ ہم زدہ عام کے حوالے سے بات بیان کر چکے ہیں کہ ہم آدم میں اقتضاء کے قائل ہیں تو پس ملزوم کے بطلان سے لازم بھی باطل ہو جائے گا آپ کا یہ والا استدلال اصلاح درست شمار نہیں ہوگا البتہ جو دوسرا مرلہ اس پر جو استدلال ہے اس کا جواب انشاءاللہ مسننف ہے پھر کل کے دست میں ہم اس کو بیان کریں گے عبارت پر گوٹ کیجئے گا اس بات کا قائل ہو جانا کہ کسی چیز کا جو عمر ہے آیا اس کی زدہ خاص سے نہیں کا تقاضی کرتا ہے تقاضی نہیں کرتا یہ والا قول اس کی بنا رکھیں گے اور متفرع ہوگی اس پر اگر ہم زدہ عام کی نہیں کے قائل ہو جاتے ہیں یعنی اگر زدہ عام کی نہیں کے قائل ہو جاتے ہیں تو ہم زدہ خاص کی نہیں کے بھی قائل ہو جائیں گے وَلَمَّا ثَابَدَ حَسْبَا مَتَقَدْمَ فرماتے جیسا کہ پہلے گذر چکا ہے ہم نے اس بات کو ثابت کر دیا کہ اَنَّهُ لَا نَحِيُن مَعْلَوِيُن اَنِ زدہ العام کے زدہ عام سے ہمارے پاس کوئی نہیں مولوی موجود نہیں ہوتی فَبِتْتَرِقِ الْأَوْلَا نَكُول فرماتے جب اصل جو ہے اس مقام پہ ہم اس بات کے قائل ہو رہے ہیں کہ نئی مولوی موجود نہیں ہے تو جو ہے ہی فرماتے ہیں وہاں پہ بطری کے اولا ہم اس کے عدم اس بات کے قائل ہو جائیں گے اِنَّهُ لَا نَحِيُن مَعْلَوِيُن فرماتے ہیں بطری کے اولا کیوں قائل ہوئے اس لئے کہ ہم نے اس مسئلے کو زدہ عام کے مسئلے پر متفرع کیا اور اس کے پر بنا رکھی لہذا جب وہاں پہ مدام اقتضا کے قائل ہوئے ہیں تو یہاں پہ ہم بطری کے اولا اس قدر میں اقتضا کے قائل ہو جائیں گے وَعَلَهَا ظَفَلْحَقُوا اَنَ الْأَمْرَ بِشَيْئِ لَا يَقْتَزِن نَحِيَ اَنْ زِدَّهِ مُطْلَقَ مَتِبَسْ قُولِحَ کہ یہی ہے کہ کسی چیز کے بارے میں امر کا آ جانا اصلاً اس کی زد کا تقاضہ نہیں کرتا سواء ان کا نعام من اور خاص ہے یہ گو ہے کہ پوری بحث کا مسئلے نے خلاصہ پیش کر دیا کہ چاہے زد عام ہو چاہے زد خاص ہو امر جہاں وہ اس کی زد سے نہیں کا تقاضہ نہیں کرتا اَمَّا كَيْفَا يَبْتَنِ الْكَوْلُ فرماتے ہیں یہ تو ہمیں عدم اقتضاء قائل ہوگئے لیکن جو افراد اقتضاء کے قائلوں فرماتے ہیں ان کو کہاں پر لے گئے جائیں فرماتے ہیں اَمَّا كَيْفَا يُبْتَنِ الْكَوْلُ بِنْنَّهِ اَنِ زِدِّ الْخَاسِ اَلَى الْكَوْلِ بِنْنَّهِ اَنِ زِدِّ الْعَامِ اَنِ زِدِّ الْعَامِ اَتَفْرَعُ لَي فرماتے ہیں یہ ہمیں یہاں پہ دیکھنا ہوگا یہ جو ہم نے کہا تھا کہ زدے خاص کی نئی والا جو مسئلہ ہے وہ حقیقت میں زدے عام کی نئی والے قول پر متفرع ہو رہا ہے فرماتے ہیں یہ بنا اور یہ تفرع کیسے ثابت ہوگا اَا زَمَا يَحْتَاجُ اِلَى شَيْءِ اِبْنِ الْبِيَان فرماتے ہیں اس بات کی تھوڑی سی ہمیں وضاحت تو یہاں پہ درکار ہے فَنَقُور جو افراد زدے عام کی نئی کی قائل ہیں ان کے کلی طور پر دو طرح کے مسئلہ ہے تیسرا کوئی مسئلہ موجود نہیں ہے وَكِلَاهُمَا يَبْتَانِيَانِ وَيَتَفْرَعَانِ عَلَى زَلِقِ فرماتے دونوں کی بنار دونوں کا تفرع ہوتا ہے کس پر اسی زدے عام پر ہوتا ہے الاولو مسئلہ کو تلازم سب سے پہلے مسئلہ کے تلازم کو بیان کریں گے اس کے بعد انشاءاللہ پھر آسانی آئے گا مسئلہ کل مقدمیہ اس کو انشاءاللہ پھر تفصیل سے بیان کریں گے وَخُلَاسَتَهُ مسئلہ کے تلازم کا خلاصہ کہا ہے اَنَّ حُرْمَتَا أَحَدِ الْمُتَلَازِمَيْنِ تَسْتَدْعِي وَتَسْتَلْزِمُ حُرْمَتَا مُلَازِمِهِ الْآخر متلازمین کا منطل کیا ہے یعنی دو ایسی چیزیں دونے کے دوسرے کو لازم ملزوم ہے فرماتے ہیں متلازمین میں سے کسی ایک کا حرام ہونا اس بات کا تقاضہ کرتا ہے اس بات کو لازم ہے کہ دوسرا بھی حرام ہو وَالْمَفْرُوزُ وَأَنَّا فِعْلَ الزِّدِّ الْخَاسِ يُلَازِمُ تَرْكَ الْمَامُورِ بِهِ فرماتہ ہمارا مفروض ہے کیا ہے کہ زدے خاص کو انجام دینا معمورن بھی کے تر کرنے کو لازم ہے یہ گوئے کہ استدلال کا پہلا مرلا اس کو یہاں بھی بہن کر رہے ہیں کہ زدے خاص کو انجام دینا کی قطب کیا ہے ترکِ معمورن بھی کو لازم ہے اَيْا الزِّدِّ الْعَامِ یعنی زدے عام کو کل اکلے یعنی مساکت کھانا کھانا فرماتے ہیں اس کھانے کا یہ زدے عام ہے اس کا لازمہ کیا ہے جس کا لازمہ کیا ہے کہ ہم ترکِ صلاح کو انجام دیں گے کہ جس کے بارے میں ہمیں حکم دیا گیا ہے یعنی گویا کہ کیا ہوگا گویا کہ اگر ہم زدے خاص کو انجام دیتے ہیں یہ مثال کے طور پر کھانا کھاتے ہیں تو زدے خاص کو انجام دینے کا مطلب کیا ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھیں ہم نماز کو ترک کر رہے ہیں یہاں تک بات ہوگی واضح اور مکمل آگے فرماتے وَإِنْدَهُم اور انہی افراد کے لازم کے لازم کا لگیا کہتے ہیں اَنَّ زِدَّ الْعَامَ مُحَرَّمٌ مَنْحِيٌ جو زدے عام ہے وہ حرام ہے اور اسے بنا کیا گیا ہے ہماری مثال میں کیا ہے نماز کو ترک کرنا آپ اس کے مقابل میں کیا کر رہے ہیں آپ اس کے مقابل میں ساگتا کھانا کھا رہے ہیں اس کی زد کو انجام دے رہے ہیں فَيَلْزَمْ عَلَهَا زَأَنْ يَحْرُمَ زِدَّ الْخَاصِ فرماتے ہیں پس جب اس کی زدے عام حرام ہوگی تو اس کی زدے خاص بھی حرام جو زدے خاص کیا ہے یعنی کھانا کھانا مثال کے دور پہ آپ گوھر کیا ہوگا آپ نے کہ یہاں پہ زدے خاص کو ثابت کر رہے ہیں کس کی درگی ہے زدے عام کی درگی ہے یعنی پہلے زدے عام کو ثابت کر رہے ہیں زدے عام کو ثابت کرنے کے بعد اسے سے کیا کر رہے ہیں زدے خاص کو ثابت کر رہے ہیں گویا کہ یہ مسئلہ متفرع ہو لے گا قضاستہ باس کے اوپر پس اس بنا پر اگر ہم اس بات قائل ہوتے ہیں کہ عمر جو ہے وہ اپنے زدے خاص سے نہیں کا تو قاضر کرتا ہے اس کول کی بنا ہوگی کس پر اگر ہم زدے عام کی نہیں کے قائل ہو جاتے ہیں یعنی پہلے ہمیں زدے عام کا قائل ہونا ہوگا اس کے بعد ہم زدے خاص کے قائل ہو جائیں گے لیکن مسئلہ فرماتے جاتا کہ میری بات کرتے ہیں فرماتے جہاں تک میرا نظریہ ہے میرے نظریہ کہ جہاں پہ چونکہ زدے عام کے ہم قائل نہیں ہوتے اور ہم نے کہا تھا کہ اصلا زدے عام میں کوئی مولوی نام کی چیز موجود نہیں ہے فلا موجبہ لدینا من جہت الملازمت المدعات للقول بکون زدے الخاص منہی انہو بے نہین مولوی فرماتے پاس ہمیں کوئی مجبوری نہیں ہے پاس ہم اس بات قائل نہیں ہو سکتے کہ ہم اس بات کا دعویٰ کریں کس بات کا کہ ہمارے پاس کوئی ایسی نہین مولوی ہے جو کہ زدے خاص میں کیا کری ہے منہ کری ہے اس بات کے قائل ہونے کی میں اصلا ضرورت نہیں کیوں لئنہ ملزومہو لئیسہ منہی انہو ملزوم کیا ملزوم سے وہی زدے عام ہے لازم کیا زدے خاص مطلب جب اس کا ملزوم وہ اصلا منہی انہو نہیں ہے یعنی جو اس کا ملزوم ہے اس کے قائل نہیں ہے کہ ہم زدے عام کو اصلا قبول نہیں کرتے حسب التحقیق اللہ دی مرہ اس تحقیق جو ہم نے قدشتہ بیان کی تھی تو فرماتے ہیں یہ جو مسئلہ فرعی ہے زدے خاص میں بطریقے والا ہم آدم اقتضاء کے قائل ہو جائیں گے تو خلاصہ کے عواج کے درس کا کسی چیز کے بارے میں امر آئے اس کی زدے خاص سے نئی کا تقاضی کرتا ہے تقاضی نہیں کرتا زدے خاص کا نام اس کو اس لیے دیا گیا کیونکہ یہ زدے عام کے مقابل میں ہے زدے خاص زدے وجودی کا نام ہے جبکہ زدے عام مطلع کے درکانہ میں چاہے وجودی ہو یا پھر آدمی مصنف کے نظر کے لیے بات کو درستہ بات پر اقتضاء و دمیں اقتضاء کے حوالے سے متفرع ہوتی ہے تفرع کو بیان کرنے کے لیے ہمارے پاس دو طرح کے مسالک ہیں ایک ہے مسئلہ کے تلازم اور دوسرا ہے مسئلہ کے مقدمیت مسئلہ کے تلازم کے لیے دو مرلے بیان ہوئے جس کے مطابق مصنف میں حرام حرام ہوتا ہے مسئلہ کے قائلین کو دو طرح کے جوابات دیتے ہیں دوسرا جواب انشاءاللہ پھر کل قدس میں بیان کریں گے السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ